شاہپور میں خالد احمد کے گھر پہنچ ہی نیشنل انویسٹیکیشن ٹیم یانائی جو میرات کو شاہپور کا دورہ کیا اور جارکن میں اسلامیک اسٹیڈ ایراک سیریا آئی ایس سائی ایس دہشتگر مزلم فیضان انساری کے گرفتاری کے سلسلے میں خالد احمد نامی نوجوان سے پوستاش کی گئی اور خالد احمد کا کہنا ہے فیضان انساری سے انسٹاگرام کے ذریعے رابطے میں تھا سجید آنن شرما کے خیادت میں یانائی کے آفیسرز ٹیم نے مخامی پولیس کے ساتھ شاہپور میں خالد احمد کے گھر کا دورہ کیا اور تین گھنٹے سے زیادہ پوستاش کی گئی 20 سپٹیمبر کو رنشیم میں انویسٹیکیشن ٹیم کے سامنے موجود ہونا ہوگا آئیے جانتے ہیں خالد احمد کا بیان سبح چار بجے تھے سبح چار بجے سی لے گا دس بجے تک پوستاش کرے بائیو ڈیٹا وغیرہ سب لیے میرا دو فون سیز بھی کر لیوں لگا دو فون سیز بھی کر لیوں چاہے تو ان لوگا فون بھی دیکھ سکتے دونوں فون میں ہے سب ڈیٹا وغیرہ لکال کر کچھ کریا بھی نہیں بس دوستو انسٹاگرام پر بات ہوتی تھی دوسرا کچھ بھی نہیں تھا اس سے نارمالی بات ہوتی تھی اس سے وہ اس کا پتہ نہیں کس سے بات کرتا تھا میرا موبائل میں سب ڈیٹا وغیرہ ہائی فون میں انہوں دیکھ سکتے ہیں دیکھنا رہا تبھی ایج ہمیں اببہ سب سے سب لوگوں کا بیو ڈیٹا لیے بیو ڈیٹا وغیرہ پوچھے سب جنیا کا ایج کتی نیسا میرا سب آدھرے کا راشن کا سب جرس لگے پاسور اگرہ گا اور تیندکہ بھی لگے بیس تاریکو اور دوستہ نہیں ہوئی تھوڑا ٹائم ہی آتا سال مطلب ایسی دوستہ نہیں اس کا پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا اس کی نہیں پتہ پڑھی بگرہ پتہ تھا دوسرا اس کا سیڈ نی پتہ تھا کیا 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 گام کرتا تھا تمہارے کس سے دوستہ نہیں مانکہ انسٹاگرام پر انسٹاگرام خالی انسٹاگرام ایک بار تم رانچ کی گئی تھا نہیں کبھی نہیں گئی رانچ کی بول رہا نو ایک بار رانچ کی گئی اسے کبھی ملیا بھی نہیں ملیا نہیں کبھی ایک بار بھی نہیں ملیا اسے کبھی کبھی کھالی دے ماتے ہیں